بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس چینل میں ایک پر پھر آپ کو خوش شمدید بچو ہم چپٹر نمبر 1 کی ایکسرسائز 1.4 کر رہے ہیں اور آج اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم قویشن نمبر 5 اور 6 اس کو پڑھیں گے تو بچو ایکسرسائز 1.4 کا قویشن نمبر 5 اگر اس کی سٹیٹمنٹ دیکھئے یہ ہم نے فرسٹ پارٹ میں ویریفائی کرنا ہے کہ کیا اے بی جو ہے وہ بی اے کے ایکول ہے اور یہ یاد رکھیں کموٹیٹو پراپٹی اور مٹیپلکیشن آف میٹرکسیز یہ ضروری نہیں ہے ایکزیسٹ کریں پاس کیسے میں اے بی ایکول سو بی اے ہوتا ہے اور پاس کیسے میں اے بی ناٹ ایکول سو بی اے ہوگا پھر اس کو سال کرنے کے لیے میٹرکسیز اے اور بی لکھ لیے اور پہلے ہم فائنڈ کریں گے لیپٹ ہینڈ سائیڈ کی ویریو اے بی کی ہم کر لیتے ہیں اے بی میٹرکس اے مٹیپلیڈ بائی میٹرکس بی اور مٹیپلکیشن کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے میں ایک بار پھر آپ کو وہ پوانٹ ریپیٹ کر رہا ہوں جب آپ نے تو وہ میٹرکسیز کو مٹیپلائی کرنا ہے تو فرسٹ میٹرکسی رو مٹیپلائی کی جاتی ہے سیکنڈ میٹرکس کے کالم کے ساتھ دیکھئے اس میٹرکس کی فرسٹ رو میں ایلیمنٹس ہیں مائنس وان اس کو ہائیلٹ کر لیتے ہیں سیکنڈ ایلیمنٹ ہے سری اس رو کو سیکنڈ میٹرکس کے کالم سے مٹیپلائی کرنا ہے یہ ہے سیکنڈ کالم وان مائنس سری تو اب رکھیں فرسٹ ایلیمنٹ فرسٹ کے ساتھ مٹیپلائی ہوگا تو مائنس وان مٹیپلائی بائی وان پلاس سری مٹیپلائی بائی مائنس سری اس کے بعد اسی رو کو اب ہم سیکنڈ کالم سے مٹیپلائی کر لیتے ہیں فرسٹ کالم سے مٹیپلائی ہوگی اب ہم اس کو سیکنڈ کالم سے مٹیپلائی کریں گے سیکنڈ کالم ہے مائنس پایو اب یہ مائنس وان مٹیپلائی بائی وان مٹیپلائی بائی وان مٹیپلائی بائیو اس طرح ایلیمنٹ فرسٹ رو کی دونوں کالمز کے ساتھ مٹیپلائی ہو جو کئی ہے اب ہم second row کو اسی طرح multiply کریں گے پہلے second row کو first column سے multiply کریں گے تو 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by minus 3 پھر اسی row کو second column سے اگر multiply کریں تو 2 multiplied by 2 plus 0 multiplied by minus 5 یہ 1 ones are 1 plus minus minus 9 پھر minus 1 multiplied by 2 minus 2 پھر plus minus minus 3 5s are 15 اور second row میں دیکھئے 2 ones are 2 plus minus minus 0 2 2s are 4 minus 0 minus 10 minus 17 2 4 یہ اگر ہے left hand side کی value left hand side کی product minus 10 minus 17 2 4 اب ہم find کر لیتے ہیں بی اے تو اب بی اے find کرنے کے لیے پہلے matrix بی لکھ لیا اس کے بعد matrix a لکھا اور multiplication کی order ہوئی ہوگا کی first matrix first matrix کا row multiply ہوگی second matrix سے kalem کے ساتھ یہ first matrix کی row ہے one two second matrix کا kalem ہے minus one two اس کو multiply کریں one multiplied by minus one plus two multiplied by two اب اسی row کو second kalem سے multiply کرنا ہے تو یہ آجے گا one multiplied by three plus two multiplied by zero پھر first row کی multiplication کرنے کے بعد اب second row کو multiply کرنا ہے تو minus three multiplied by minus one plus minus five multiplied by two پھر minus three multiplied by three plus minus five multiplied by zero so minus one plus four three plus zero اور یہ آجے گا three minus minus plus ہو جگا three ones are three minus five two are ten اور یہ آجے minus nine minus zero after simplification جب matrix آرہ three three minus seven minus nine جب کے matrix a b جو تھا وہ یہ تھا minus ten minus seventeen two four یہ b ایسے ڈیفرنٹ میٹرس آگیا ہے ان دو equation کی base پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a b is not equal to ba from equation one and two it has proved that a b is not equal to ba here is second part ہے اب ہم نے یہ verify کرنا ہے check کرنا ہے کہ a into b c equal to a b into c ہے or نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم left hand side دیکھیں left hand side ہے a into b c a into b c ki value find کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھو bracket کے اندر کیا لکھا ہوا ہے bracket کے اندر لکھا ہوا ہے b c ہم اس کے لیے سب سے پہلے b c ki value find کریں into matrix c first matrix c row multiply کریں second matrix کے column ساتھ 1 multiplied by 2 یہ لکھ لیا ہے پھر plus 2 multiplied by 1 یہ پھر اسی row کو second column سے multiply کرنا ہے 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 3 اب multiply کرنا ہے ہم nے second row کو minus 1 multiplied by 2 2 یہ multiplication لکھ ہوئی ہے minus 3 multiplied by 2 plus minus 5 multiplied by 1 پھر آپ نے اسی second row کو اب second column سے multiply کرنا ہے minus 1 multiplied by 3 plus minus 5 multiplied by 3 2 2 1 2 2 plus 2 1 plus 6 یا جگہ minus 6 minus 5 5 اور یہ آگیا minus 3 minus 15 جس کا مطلب bc کی value اب آگی ہے 4 7 minus 11 minus 18 اب چونکہ ہم نے value find کرنی تھی a into bc اب ہم کر لیں گے چونکہ bc کی value آگ چکی ہے اب ہم حروم کریں گے a into bc جی اب ہم find کریں a into bc تو a matrix a into matrix bc اسی طرح row multiplied by column سے minus 1 multiplied by 4 plus 3 multiplied by minus 11 پھر minus 1 multiplied by 7 plus 7 multiplied by minus 18 سیکھ row کا multiply کرنے 2 multiplied by 4 plus 0 multiplied by minus 11 پھر 0 کو second column سے 2 multiplied by 7 plus 0 multiplied by minus 18 تو یہ آگیا minus 4 minus 33 minus 7 minus 3 18 زار آجائے 54 2 4 0 8 minus plus minus minus 0 7 0 plus minus minus 0 اور یہ plus minus ہو کر بن من جگا minus 37 minus 61 ایک 14 question number یہ باننا کے لئے اب right hand side بھی simplify کر لیتے ہیں وہ ہے a b into c اس کے لئے definitely پہلے ہم نے bracket والی multiplication معلوم کرنی ہے اس کے لئے پہلے ہم a b کی value معلوم کریں گے a b equal to minus 1 3 2 0 1 2 minus 3 minus 5 تو row into column کو multiply کریں minus 1 multiply by 1 plus 3 multiply by minus 3 پھر اسی row کو second column سے multiply کر لیں تو minus 1 multiply by 2 plus 3 multiply by minus 5 اب second row کو multiply کریں 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by minus 3 اسی row کو second column سے multiply کریں تو 2 2 0 4 plus 0 multiplied by minus 5 اس کے بعد یہ پھر minus 1 into 1 minus 1 ہو جائے گا plus minus minus 3 3 is 9 پھر minus 1 into 2 minus 2 plus minus 3 5 is 15 2 1 are 2 یہ لکھ لیا اور 0 into minus 3 0 2 2 2 2 4 plus 0 into minus 5 0 minus 10 minus 17 2 4 اب بی کی پروڈکٹ مکلنے کے بعد اب ہم نے کرنا ہے اب being to c یعنی اب بی کوpointفہ کریں گے یہ Flat اب بی اور اس کو üler کریں گےстрой س export تو رو انٹو کالن سے منس ٹین انٹو تر آجائے گا پلس منس سیونٹین انٹو ون پھر اسی first row کو second matters کے second column سے multiply کرنا ہے تو minus 10 into 1 plus minus 17 into 3 پھر second row کو multiply کریں گے 2 into 2 plus 4 into 1 اب second row کو second column سے 2 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 3 minus 20 minus 17 minus 10 minus 17 into 351 2 2s are 4 plus 4 1s are 4 2 1s are 2 plus 4 3s are 12 addition subtraction کے بعد یہ value بنتی ہے minus 37 minus 61 8 14 تو اب question 1 اور question 2 کو اگر ہم compare کریں تو a into bc کی value تھی minus 37 minus 61 8 14 اور a b into c کی value بھی same یہی ہے تو from question 1 and 2 it is prove that a into bc equals to a b to c یہ complete ہو گیا verify ہو گیا third part اب check کرنا ہے a into b plus c equals to a b plus a c simplify کرنے کے لیے left hand side جو کہ ہم نے find کرنی ہے a into b plus c تو پہلے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو bracket کے اندر دیا ہوئے تو ہم b plus c کی value find کریں گے تو b plus c جب آپ نے مینٹسیز کو add کرنا ہے تو یاد رکھئے کہ corresponding elements کو add کیا جاتا ہے first element first میں add ہو جائے گا second second میں ہو جائے گا second row میں first element first کے ساتھ add ہو جائے گا second جو ہے وہ second میں add ہو جائے گا تو 1 plus 2 پھر 2 plus 1 minus 1 plus 1 اور minus 5 plus 3 p plus یہا گیا اب اس کو matrix a کے ساتھ multiply کرنا ہے کیونکہ ہم نے find کرنا ہے a into bc یہ اب لکھ گیا a into bc یہ matrix a into میں یہ ہے matrix bc b plus c اور multiply کریں تو row multiplied by column minus 1 multiplied by 3 plus 3 multiplied by minus 2 اب first row کو second column سے multiply کر لیں گا کھ لیں تو minus 1 multiplied by 3 plus 3 multiplied ہو جائے گا minus 2 اب second row کو multiply کریں تو 2 multiplied by 3 plus 0 multiplied by minus 2 اس row کو second column سے multiply کر ہو گے تو 2 multiplied by 3 plus 0 multiplied by minus 2 minus 3 minus 6 minus 3 minus 6 6 minus 0 6 minus 0 a into b plus c کی value بنتی ہے minus 9 minus 9 6 6 یہ ہے equation number 1 جو left side answer آگیا ہے اور right hand side میں ہے a b plus a c اس کے لیے پہلے آپ a b کی value معلوم کر ہوگے یہ a اور matrix b row into column سے multiply کریں same اسی طرح یہ answer آگیا minus 10 minus 17 into 4 اور ab a c کی product یہ بھی first matrix row second matrix column سے multiply کرنا ہے تو minus 1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by 1 پھر اسی row کو اب second column سے multiply کرنے تو minus 1 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 3 اسی طرح second row کو multiply کریں تو 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 1 1 اسی row کو second column سے multiply کریں تو 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by 3 minus 2 plus 3 minus 1 plus 9 2 2 2 2 plus 0 2 plus 0 ac value 1842 2 ہم find ab plus ac یہ matters ab plus matters ac جب add کرنا ہے آپ جانتے ہو corresponding elements کو plus minus کیا جاتا ہے تو minus 10 plus 1 minus 17 plus 8 2 plus 4 اور 4 plus 2 ab plus ac کی value آگی ہے minus 9 minus 9 6 6 تو اس کا مطلب from question 1 2 a into b c equal to a b into c a into b plus c equal to a b plus a z verify ہو گیا equation 1 آپ کو دوبارہ चेक کرا دیتا ہوں equation 1 मे تھا a into b plus c کی value آئی تھی minus 9 minus 9 6 6 اور اب ab plus ac ki value b یہی بنی ہے minus 6 minus 9 minus 9 6 6 6 from question 1 and 2 it has proved that a into b plus c مائنس 5 مائنس 3 یہ پھر آ گیا مائنس 1 1 مائنس 4 مائنس 8 اب ہم فائنڈ کریں گے A into B مائنس C B مائنس C کی پہلی پہلے فائنڈ ہو چکی ہے اب کریں گے A into B مائنس C یہ ہے جی میٹریس A into یہ ہے میٹریس B مائنس C مائنٹی فلائی کرنا ہے row into column سے minus 1 into minus 1 plus 3 into minus 4 minus 1 into 1 plus 3 into minus 8 2 into minus 1 plus 0 into minus 4 2 into 1 plus 0 into minus 8 یہ آ گیا minus minus plus 1 minus 12 minus 1 minus 24 minus 2 minus 0 2 minus 0 یہ A into B minus C کی ویلی بن جائے گی minus 11 minus 25 minus 2 2 اور right hand side تھی وہ ہے AB minus AC تو AB اور AC کی پروڈٹ سے پہلے پارٹ میں بھی آپ کر چکے اور یہ AB کی پروڈٹ سے وہی ہے جو اس سے پہلے پارٹ میں کیا ہے یہ AB کی پروڈٹ آگی اس کے بعد AC اور جب AB اور AC کی پروڈٹ آگی تو اب ہم فائنڈ کر لیں کہ AB minus AC corresponding element کو سپٹرائٹ کریں تو minus 10 minus آجے گا 1 پھر minus 17 minus 8 2 minus 4 اور 4 minus 2 یہ آگیا minus 11 minus 25 minus 2 2 compare کر لیں equation 1 اور 2 کو equation 1 میں A into B minus C کی ویلیو ہے a into B minus C کی value کیا thi minus 11 minus 25 minus 2 minus 2 minus 2 2 اور AB minus AC کی value بھی آگیا ہے minus 11 minus 25 minus 2 2 2 this کا matlab from equation 1 and 2 it has proved that A into B minus C equals to AB minus AC اس کے بعد question number 6 اب دیکھ لیتے ہیں matrices ABC دیئے ہوئے ہیں اور اس کے first part میں ہم نے check کرنا ہے verify کرنا بلکہ AB transpose equals to B transpose into A transpose So first part دیکھ اس کی left hand side اس کی left hand side ہے AB transpose مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے AB کی value انکال کر وہ product AB آئے گی اس AB کی پھر transpose کرنی ہے اس کے لئے definitely پہلے AB find کرنا پڑے گا MATRES A multiplied by MATRES B 2 multiplied by column کریں تو minus 1 multiplied by 1 plus آجائے 3 multiplied by minus 3 یہ لکھ دی اس product پھر اس row کو 2nd matrix کے 2nd column سے multiply کرنا ہے minus 1 multiplied by 2 یہ آگیا minus 1 multiplied by 2 plus 3 multiplied by minus 5 अब यही process करोगे आब second row के साथ तो 2 multiplied by 1 यह plus 0 multiplied by minus 3 और इस row को अब second column से करें 2 2004 plus 0 multiplied by minus 5 यह आजए गा minus 1 minus 9 minus 2 minus 15 2 0 4 0 AB की वैनिफिर बन की है minus 10 minus 17 2 4 जब AB की product आगी है तो अब हम इसका transpose करेंगे और और transpose करने के लिए अपने यू करना होता है रोस को column में convert कर ले या आपकी मरजी है columns को rows में convert कर ले इसे कोई एक काम करना है चलिए हम rows को column में convert कर लेते हैं देखिए A B में first row है minus 10 minus 17 लेकिन A B transpose में यह बंजेगा first column minus 10 minus 17 और A B में second row है 2 4 और A B transpose में यह बंजेगा second column 2 4 इस तरह left hand side A B transpose की value आगी है वो है minus 10 2 minus 17 4 right hand side B transpose A transpose यहाँ पर clear है कि यह B transpose और A transpose को multiply करना पड़ेगा यहाँ पर इसके लिए पहले matris A यहाँ matris B तो A transpose कर दी rose को कालिस में करवाट किया B transpose का दिया है इसकी rose को कालिस में करवाट का दिया अब हम इन transpose की product find करेंगे तो B transpose multiply करेंगे A transpose तो यह matris B transpose into matris A transpose rows into column से multiply किया 1 into minus 1 plus minus 3 into 3 फिर इसी row को second column से multiply करें 1 into 2 plus minus 3 into 0 फिर second row को multiply करना है तो 2 into minus 1 plus minus 5 into 3 फिर second row को second column से multiply करें तो 2 2s are 4 plus minus 5 into 0 किया गया minus 1 minus 9 2 0 2 minus 15 4 minus 0 तो B transpose A transpose की value बनती है minus 10 2 minus 17 4 क्वेशन 1 के साथ compare करें A B transpose की value आई थी minus 10 2 minus 17 4 और B transpose A transpose भी सेम है from क्वेशन 1 and 2 it is prove that A B transpose is equal to B transpose A transpose second part BC transpose equals to C transpose B transpose left hand side BC transpose find करने के लिए पहले हम find करेंगे BC matrix B और matrix C को multiply करने है जब multiply करेंगे first matrix की row second matrix के column के साथ ये दिखिए फिर first row को जब multiply का रहे हैं तो 1 into minus 2 plus 2 into 3 इसी row को अब second column से करें तो 1 into 6 1 into 6 plus 2 into minus 9 second row को multiply करना है minus 3 into minus 2 plus minus 5 into 3 फिर इसी row को अब second column से multiply करें तो minus 3 into 6 plus minus 5 into minus 9 ये फिर बन किया minus 2 plus 6 6 minus 18 6 minus 15 minus 18 plus 45 तो BC की value बन की है 4 minus 12 minus 9 27 अब हम BC transpose लेने के लिए इसकी row स्कोर कार्लम में कर्वाइट कर देंगे देखिए BC की first row है 4 minus 12 लेकर BC transpose में ये बन ज़ेगा first column 4 minus 12 और second row है minus 9 27 BC transpose में ज़ेगा second column minus 9 27 राइट हैंड साइट C transpose B transpose तो अब पहले B transpose find कर लिया C transpose अब हम find करेंगे C transpose into B transpose ये है matrix C transpose और ये है matrix B transpose और multiply करने के लिए वही same order जो rule है first matrix की row multiply करोगे second matrix के कालम के साथ तो ये दिखिए first row को first column से जब multiply करोगे तो minus 2 into 4 into 1 plus 3 multiplied by 2 फिर इसी row को अब second column से multiply करने है minus 2 into minus 3 plus 3 into minus 5 second row को multiply करने है एले first column के साथ 6 multiplied by 1 plus आजएगा minus 9 multiplied by 2 next फिर 6 multiplied by minus 3 plus minus 9 multiplied by minus 5 ये फिर बन जएगा minus 2 plus 6 6 minus 15 6 minus 18 minus 18 plus 45 तो c transpose b transpose की value बन की 4 minus 9 minus 12 27 चेक कर लेते हैं क्या ये left hand side के equal है ले to left hand side bc transpose 4 minus 9 minus 12 27 और c transpose اس کے ساتھ ہی سٹوڈنٹس یہ آپ کی ایکسائز 1.4 کپلیٹ ہوگی ہے اب مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ